موسیقی ان میں سے کونسی چیز بدن کو مضبوط بناتی ہے اور یہ رہے آپ کے آپسن اے روٹی کھانا وی بزو کرنا سی گسل کرنا ڈی ازان دینا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے کمپیوٹر جی بتایا جائے صحیح جباب صحیح جباب ہے اوفسن سی گسل کرنا چار چیزیں انسان کے بدن کو طاقت بر بناتی ہیں نمبر ایک گوست خانا نمبر دو خسبو سونگنا نمبر تین گسل کرنا نمبر چار کتان کا کپڑا پہننا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھویا تو کیا ہوگا اور یہ رہے آپ کے اوفسن اے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی وی سیطان خوش ہوگا سی سیطان انگلی چاڑتا ہے ڈی بیمار ہو جائے گا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتایا جائے صحیح جباب صحیح جباب ہے اوفسن سی سیطان انگلی چاڑتا ہے خانا کھانے کے بعد اگر بندہ ہاتھ کو نہیں دھوتا ہے تو سیطان اس کی انگلیوں کو چاڑتا ہے اور خوش ہوتا ہے کیونکہ سیطان کے پیٹ میں خانا چلا جاتا ہے گسل خانا یعنی باتھروم میں پیساب کرنا کیسا ہے اور یہ رہے آپ کے اوفسن اے گریبی آتی ہے بی بس بسے آتے ہیں سی برا خاتمہ ہوتا ہے ڈی کچھ نہیں ہوتا ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتایا جائے صحیح جباب صحیح جباب ہے اوفسن بی بس بسے آتے ہیں جو سخس گسل خانے میں پیساب کرتا ہے اسے بس بسے یا برے خیالات زیادہ آتے ہیں اور سیطان ایسے سخس کو زیادہ بہکاتا ہے اور اس سے گھر میں نہوسیت بھی آ جاتی ہے آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور یہ رہے آپ کے اوفسن اے ایک بی دو سی تین ڈی چار اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتایا جائے صحیح جباب صحیح جباب ہے اوفسن ڈی چار بھارت کا سب سے پہلا مسلمان کون تھا اور یہ رہے آپ کے اوفسن اے منوہر بی دیانند سی برہن ڈی رتن اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتایا جائے صحیح جباب صحیح جباب ہے اوفسن ڈی رتن تو دوستو تین ایسے سوال جو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنے والا ہوں یہ میں اس ایپیسوڈ میں نہیں ڈالتا لیکن آز کل کے آبام کو دیکھتے ہوئے یہ سوال پبلک تک پہنچانا بہت ضروری ہے بی بی کو اوپر بیٹھا کر ہم بستری کرنا کیسا ہے اور یہ رہے آپ کے اوفسن اے منع ہے وی نازائج ہے سی جائج ہے ڈی حرام ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتایا جائے صحیح جباب صحیح جباب ہے اوفسن اے منع ہے بی بی کو اوپر بٹھا کر ہم بستری کرنا منع ہے گناہ یا نازائج نہیں ہے کیونکہ اللہ توارک بطالہ ارساد فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے خیتیاں ہیں تو آؤ اپنی خیتیوں میں جس طرح چاہو یہ خود اللہ توارک بطالہ نے فرمایا لیکن ہم بستری بھی طریقے سے کی جاتی ہے بی بی کو اوپر بٹھا کر ہم بستری کرنا اس لئے منع ہے کیونکہ عورت کو اوپر بٹھا کر ہم بستری کرنے سے عورت بانج ہو جاتی ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا نازائج حرام و گناہ نہیں ہے بی بی کی سرمگاہ کو چوبنا کیسا ہے اور یہ رہے آپ کے اوپسن اے مکرو ہے بی نازائج ہے سی حرام ہے ڈی گناہ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتایا جائے صحیح جواب صحیح جواب ہے اوپسن بی نازائج ہے ننگے ہو کر ہم بستری کرنا کیسا ہے اور یہ رہے آپ کے اوپسن اے حرام ہے وی مکرو ہے سی گناہ ہے ڈی نکاح ٹوٹ جائے گا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتایا جائے صحیح جواب صحیح جواب ہے اوپسن بی مکرو ہے دوستو اب سوال آ گیا ہے آپ لوگوں کے کمنٹ کرنے کا تیار ہو جائیے اور اس سوال کا جواب میں آپ تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں پر ہے اور یہ رہے آپ کے اوپسن اے مکہ شریف بی مدینہ شریف سی ملک سام ڈی ترکی آپ تمام لوگ اس سوال کا صحیح جواب کمنٹ بوکس میں دیں دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دے پاتے ہیں ہم لوگ روزانہ آپ لوگوں کی خدمت میں اسی طریقے کا ایک نیا اپیسوڈ سات بچ کر تیس منٹ پر روزانہ لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگ روزانہ سات بچ کر تیس منٹ پر ہمارے چینل دین کی باتیں پر آ جایا کریں اس وقت میں ہمارے چینل پر لائب اپیسوڈ چلتا ہے آپ تمام لوگ لائب میں آئیے بڑا مزہ آتا ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور پیارے دوستو اگر ہو سکے تو اس اپیسوڈ کو لائک کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں میں سیر جرور کرے کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا عذر اللہ توارک بطالہ دے گا ملتے ہیں اگلے نئے اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں کی گجارس اللہ حافظ